تحفظ خلا بہمنی و وقف املاک کمیٹی گلبرگا اور رضا اکیڈمی گلبرگا کی جانب سے خلا گلبرگا میں آباد دو سو بیاسی خاندنوں کا خلے سے تخلیہ کروانے کے گلبرگا زلہ انتظامیہ کے اعلان کے خلاف آج گلبرگا میں نماز جمعہ کے بعد مسلم چوک پر احتجاجی مظاہرہ منظم کیا گیا ڈیپٹی کمیشنر گلبرگا کی جانب سے ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر ڈاکٹر وینکیال نے مسلم چوک پہنچ کر یادشت قبول کی یادشت میں خلا گلبرگا کی ساکھنان کا تخلیہ نہ کرانے اور ہائی کورٹ سے رجوع ہونے کی محلت دینے کا مطالبہ کیا گیا ہے احتجاجی مظاہرے کو مختلف تنظیموں کی ذمہ داران اور خائدین نے مخاطب کیا ناصر حسین استاق، الہاج علیہ سیڈ باغبان، سید مظہر حسین ایڈوکیٹ، خوام الدین جنیدی بہاج بابا ایڈوکیٹ، عبدالرحیم پٹیل، مولانا جاوید علم خاسمی، ڈاکٹر ازگر چلبول، ماروتی مان پڑے، بابا نظر محمد خان، خاضی رزوارو رحمان صدیخی اور دیگر نے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ خلیہ کے ساکھنان ناجائز خابضی نہیں ہیں سیاحت کو فروق دینے کے نام پر ان کو خلیہ گلبرگا سے نہیں نکالا جانا چاہیے خلیہ کے باہر کی کمرشل آبادی کو چھوڑ کر اندرون خلیہ غریب عوام کے مکانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے یہاں یہ بات خابل ذکر ہے کہ مفاد عامہ کی ریٹرزی کی سمات کرتے ہوئے کرنٹک ہائی کورڈ بینگلور نے گلبرگا زلہ انتظامیہ کو اندرون خلیہ کی آبادی کا تقلیہ کروانے کی ہدایت دی ہے ڈپٹی کمیشنر گلبرگا نے ہائی کورڈ کی ہدایت کے مطابق خلیہ کے ساکھنان کو آبادی کا تقلیہ کرنے کے نوٹیسز جاری کیے نوٹیسز پر عمل نہ ہونے کی سبب ڈپٹی کمیشنر گلبرگا نے دو یوم خبل فائنل نوٹیسز جاری کرتے ہوئے انتباہ دیا ہے کہ فوری مکانت خالی نہ کرنے کی صورت میں انہدامی کاروائی کی جائے گی اور انہدامی کاروائی کا خرچ بھی وصول کیا جائے گا اس نوٹیس کے بعد خلیہ گلبرگا کے ساکھنان میں خوف و دہشت کا ماحول پیدا ہو گیا ساکھنان خلیہ کو خانونی تحفظ فراہم کرنے کے لیے تحفظ خلاب بہمنی و وقف املاک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے جس میں تمام سیکولر و غیر سیکولر اور ملی و سماجی تنظیموں کے ذمہ داران شامل ہیں آج بعد نماز جمعہ مسلم چاک پر ہوئے احتجاجی مظاہرے میں محمد اسمائل کاریگر، رئیس بیلیف، حافظ سید ازہر، ڈاکٹر حامد رزا کاریگر، محمد مبین، کلیم احمد ایڈوکیٹ، مولانا محمد نو، عبدالرحیم مرچی سیٹ، فاروخ کاریگر، پنجہ دال میل، افضال محمود، ایجاز علی اور دیگر ذمہ داران کہلا ہوا عوام کی قصیر تیدا نے حصہ لیا گلبرگا سی ای ٹی وی میوز کے لیے آئی چل سرمز کی ریپورٹ